اسلام علیکم تو دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ سعودی لیبیا میں آپ اپنا اکامہ کفیر کے اپشیر پر کس طرح رینیو کر سکتے ہو میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ آج کے اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو کے سندھ آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے تو چلتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے آپ نے اپنا اپشیر کا ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ کا پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے تو پھر یہاں سے آپ نے اپشیر کے ایپ پر کلک کر لینا ہے ایپ پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے لاغن آپ نے یہاں سے لاغن پر کلک کر لینا ہے لاغن پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے کفیر کا اپشیر کا نمبر انٹر کر لینا ہے یا پھر اس کا یوزر نیم بھی آپ انٹر کر سکتے ہو وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے نیچے آپ نے کفیل کے ابشر کا پاسورڈ انٹر کر لینا ہے جو بھی اس کا پاسورڈ ہے آپ نے وہی پاسورڈ یہاں پر انٹر کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے لاغن پر کلک کر لینا ہے لاغن پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے کفیل کے موبائل پر اوٹی پی آئے گا آپ نے اسے اوٹی پی مانگنا لینا ہے اور پھر یہاں سے انٹر کر لینا ہے اوٹی بی انٹر کرنے کے بعد پھر آپ اپنے کفیل کے ابشر کے اے پر آ جاؤ گے اور پھر یہاں پر نیچے آپ کے سامنے بہت سارے آپشن دکھ رہے ہوں گے آپ نے یہاں سے سپانسر آپ نے یہاں سے سپانسرشپ پر کلک کر لینا ہے سپانسر پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے سپانسرشپ آئیں گے اگر کفیل کے اوپر بہت سارے سپانسرشپ ہیں تو پھر وہ آئیں گے اگر آپ اکیلے ہو تو پھر آپ کا اکیلے کا نام آئے گا تو پھر یہاں سے آپ نے اپنے نام پر کلک کر لینا ہے نام پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ اپنے نام کے اوپر آ جاؤ گے اور پھر یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے آپ کے ڈیٹیل شو ہوں گے تو آپ نے پیچ کو نیچے لے جانا ہے اور پھر یہاں سے آپ کے سامنے پلس کا نشان دکھ رہا ہوگا آپ نے یہاں سے پلس کے نشان پر کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے آپشن دکھ رہے ہوں گے آپ نے یہاں سے رینیو اقامہ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اس کے ترمن کنڈیشن پر ٹک کر لینا ہے ترمن کنڈیشن پر ٹک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے ون یئر، ٹو یئر اور اگر آپ ون یئر کا رینیو کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ون یئر پر کلک کر لینا ہے اور اگر آپ ٹو یئر کا کرنا چاہتے ہو تو آپ نے یہاں سے ٹو یئر پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے پیچ کو نیچے لے جانا ہے پیچ کو نیچے لے جا کر آپ نے یہاں جو نیچے ایک ٹرمن کنڈیشن ہے آپ نے اس پر ٹک کر لینا ہے اس پر ٹک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے کنفرم اینڈ ریویو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے کچھ ہی سیکنٹوں میں آپ کا اکامہ رینیو ہو جائے گا دیکھیں دوستو اکامہ رینیوڈ اٹ اب آپ کا اکامہ رینیو ہو گیا ہے تو اس طرح آپ اپنا اکامہ کفیل کے افشر پر رینیو کر سکتے ہو آپ کو کسی بھی مکتب میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ